اسلام علیکم محزیز ناظرین آپ تمام کا ٹی وی لیون کے اردو خبرنامے میں استقبال ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس اہم خبر کے جانب جہاں ساری دنیا ایک طرف کرونا اور لاکڈان سے پریشان ہے تو وہیں دوسری جانب نشے کے آدھی غنڈا اناثر کی سرگرمیاں بھی اروج پر ہے چندرین گھٹا پولیس ٹریشن لیمٹس کے تحت ایک جان لیوہ حملے کی واردات پیش آئی چندرین گھٹا کی حاشم آباد علاقے میں ایک خیوم نامی شخص نے ایم نعیم نامی شخص پر تیز شاخو سے حملہ کر دیا اس جان لیوہ حملے میں نعیم کسی طرح بال بال بچ گئے تفصیلات کے مطابق الجوبیل کالنی کے رہنے والے خیوم جو پیشے سے کار میکینک ہے خیوم روزانہ رات کے آخات میں حاشم آباد کی عوام کو پریشان کیا کرتے ہیں خیوم نعیم کے گھر کے پاس بھی بیٹھ کر نشے کی حالت میں گالی گلوچ کرتے ہیں اور تیز رفتاری میں گاڑی چلاتے ہوئے چیخ و پکار مچاتے ہیں اس چیز پر نعیم نے اعتراض ظاہر کیا تو اسی معمولی سی چیز کی دل میں مخاصمت رکھتے ہوئے خیوم نے نعیم کے گھر پر پہنچ کر اس کی جان لینے کی کوشش کی سنتے ہیں مزید تفصیلات متاثرہ کی والدہ کی زبانی پیش ہے ٹی وی لیون نیوز کے لیے یہ خاص ریپورٹ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹی وی لیون نیوز فاسٹ ان فیکٹ اسلام علیکم میرا نام سبادہ فاتمہ ہے میرے بیٹے کا نام امی نائیم ہے سہاد بلاتے اس کو اوہ انہوں اچھے اندر نماز پڑھتے بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے بلا بھی جائے بار بار بلا رہے تھے بچوں کو میں قرآن شریف پڑھ کے اس کا ترجمہ سنا رہی تھی سناتے رہے تو بار بار باہر بلا رہے خیوم بلا رہے خیوم بلا رہے بولتا ہے آواز دیر نماز پڑھ رہا بچہ نماز پڑھ رہا بچوں کو بولی بولے تو بھار بار بلا رہے تھے اب وہ ان کے کوئی بڑے آئے بلے تو پہلے ان کے والد صاحب کو بلا بھی جائے انہوں نے گئے انہوں کھانا کھا رہے تھے انہوں نے گئے اس کے اب بچے کو بلا بھی جائے بچے کو بلا بھی جائے تو بچہ ایسا گیا کی نہیں نکال کے اگدم ان کے والد صاحب بات کر رہے ہیں گا تھے وہ جو بچہ مارا خیوم بچے ہاتھ بیچ میں لے لینا چاہتے ہیں ہاتھ میں پڑھا چھوڑا 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 ہے ہم لوگ چھوڑا ہے باہر گئے پورے بھاگ گیا گلے کو مارنے جا رہا تھا کہتے ہیں بچے ہاتھ بیچ میں لے لینے سے ہاتھ میں پڑھا چھوڑا 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 ہے جلدی ہم نے ان لوگ آئے ان لوگ آ کے دیکھ لے کے ریکارڈنگ کر لے کے گئے ہر دو دن کو ایسا گاڑی چلا تھا مر جانا بچے یہاں پہ سامنے بھی اگدم آ کے اگدم روک کے پرسو اتا کی تماشاا مارا پیٹی ہو گئے یہاں پہ دو مرتبہ لڑایا یہاں پہ اس کے طرف سے ہوتے رہے تھے گھر میں سخت سخت کاروائی کری ہے یا کھنڈا ہے ناسکر کا بہت بڑھ گیا یہاں پہ ہاشو آمباد میں بچے پورے یہاں پہ بیٹھتے ہیں بچیاں رہتے ہیں نائے بیٹھنا بلکے بار بار بولے دو دن پہلے بھی بچے بولا گاتے ہیں نے بیٹھنا بولے تو وہ نکال کے خصومت نکال کے پیلے کے آ کے بچے کو خالی بولا ہے بلا رہے ہیں بلا رہے ہیں بلکے خالی بلاروں میرا اچھا دوست تھا ایسا ایسا باتیں کر رہا تھا جب سے ٹھےر کے باتیں اس کے بعد آ کے مار کے گیا کسی کو ایسا بدماشی نہیں کرے ہر ریک کے ساتھ بدماشی کرتا ایسا اس کے ماباب چھوڑ دیئے کی نہیں معلوم ہے تو ماباب احتیاط سے ایک جگہ رکھنا نا سمجھانا نا اس کو ہو رہا نہیں وہ کیسا کیا کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم ہے وہ کیسے اس کو رفع دفع کر دے رہے ہیں وہ کر دے رہے ہیں وہ پیسہ کھلا رہے ہیں پیسہ بہت ہے پیسے کی طرح اس کے بچ جا رہا مگر بچہ کتا خراب ہو رہا نے سوچ رہے کوئی بھی اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں ایک مرتبہ جوتہ لے کے مارکے ایک کر رہے تو دوسری مرتبہ بچے کا یہ ریکارڈ بھی نہیں ہوتا انہیں ایسا عوارہ بھی نہیں منتا کل کے دن ان کے نام پر ایسا بڑا دھبا بھی نہیں لگاتا آج بچہ زندہ ہے میرا اگر میرے بچے کو کچھ ہوئے تو کیا ہوتا تھا سکتے لوگوں کو مار دیتا کی انہیں آج بز گیا تو انہیں چار لوگوں کو اور مارتا اس کو سکتے سکت سزا دینا اس کو صحیح رہے ہو اس کا علاج ہونا ہر بار کرتا ہونے یہ مہلے میں عجب سے یہاں پہ ٹھہڑتے ہیں بچے بلکے ہر بار بول رہے ہیں سیگریٹہ پی لیتے پی 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 کے آتا روڈ تمام مہلہ گواہ ہے آپ کس سے بھی گواہ ہی لے لو کمیشنر صاحب سے گزارش ہے کہ اس کیس پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے براہ مہربانی نہیں تو اور دوسرے بچوں کا بھی یہ چنجام ہونے والا ہے یہ چھونے والا ہے آپ ایک کو اگر نہیں کریں گے تو آئندہ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے